اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورسقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین آج کے درس کے فیصلے اور اعلان کے زمن میں ایک گڑھ بڑھ ہو گئی تھی جس کا ظاہری نتیجہ سامنے ہے یعنی شرکا کی تعداد بہت کم ہے اصل میں میرا ذہن تو یہی تھا کہ واپسی کے فوراً بعد جیسے ہی خطاب جمعہ کا سلسلہ شروع ہوگا اس درس کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا لیکن یہاں ایک سیمینار ہونے والا تھا جہاد افغانستان کے بارے میں اس کے منتظمین نے بہت زور دیا وہ آج اس وقت ہونا تھا تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا لہٰذا یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ابھی اس ہفتے یہ درس شروع نہیں ہوگا چنانچہ کل یہاں جمعہ میں بھی اس کا اعلان ہو گیا کہ درس نہیں ہوگا لیکن کل نماز جمعہ سے قبل مجھے وہاں بتا دیا گیا مسجد دار السلام میں کہ وہ سیمینار ملتوی ہو گیا ہے لہٰذا وہاں میں نے اعلان کر دیا کہ درس ہوگا تو اس طرح ایک غلط فہمی پیدا ہوئی بہرحال میں نے اس کا اضالہ یہ کیا ہے کہ ہم آج آگے نہیں بڑھیں گے سورہ حدید کے درس کے زمن میں بلکہ اب تک ہم نے جو پچیس آیات اس سورہ مبارکہ کی پڑھی ہیں یعنی میرے سفر سے قبل جن کا درس ہو گیا تھا آج انہی پر ایک نگاہ بازگشت اس کے زمن میں میں سوچتا رہا کہ کیا شکل اختیار کی جائے اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کا میرے ذہن و قلب پر بڑا گہرا تاثر ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے سن اٹھاون کی بات ہے یہ جب پہلی مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا میں نے درس دیا تھا کراچی میں اور اسی درس کے دوران اس کی عظمت کا انکشاف مجھ پر ہوا اب آپ یوں سمجھئے کہ تیس برس ہونے کو آئے ہیں اس دوران میں میں نے اس سورہ مبارکہ کا بارہ درس دیا ہے لیکن کبھی بھی طبیعت میں سیری محسوس نہیں کی ہے کہ جو کچھ اس کا حق ادا ہونا تو خر بہت دور کی بات ہے جو کچھ میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ پایا ہوں مجھے اصل میں اس مرتبہ لندن میں ایک صاحب سے ملنے کا موقع ہوا انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ تم نے سن اٹھاون میں یہ درس ساہیوال میں دیا تھا وہ ساہیوال کے رہنے والے ہیں منگمری کے جو اس زمانے میں منگمری کہلاتا تھا تو وہ اپنی اس تاثر کو بیان کر رہے تھے جو اس سورہ مبارکہ کے درس سے خود ان کے ذہن اور قلب پر واقع ہوا تھا مہرحال جو ادرات میرے دروس میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور کیسٹس بھی میرے ان کے علم میں ہیں ان کو معلوم ہے کہ غالباً چھے دنوں میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کا درس بمشکل مکمل کیا تھا جناح ہال میں روزانہ غالباً دھائی گھنٹے کے درس کی صورت میں اور پندرہ گھنٹے میں بمشکل ہم اس کی تقبیل کر سکے تھے البتہ اس مرتبہ لندن میں میں نے ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے چار درسوں میں اس سورہ مبارکہ کا بیان اجمالاً مکمل کیا ہے اب آج جو میں ارادہ کر رہا ہوں ارادہ تو میں نے کر لیا ہے ویسے تو ہر موقع پر میں یہ ارز کیا کرتا ہوں کہ ہم ارادہ ہی کر سکتے ہیں اس کی تکمیل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے تاہم آج مجھے کچھ زیادہ ہی دشواری کا احساس ہو رہا ہے کہ ارادہ تو میں نے کر لیا ہے کہ پچیس آیات کا ایک اجمالی جائزہ آج ہم ایک نشست میں لیں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی خصوصی تعاید اور توفیق اور تیسیر ہی شابل حال ہوگی تب ہی ہم یہ کام کر پائیں گے اس سلسلے میں میں یہ بھی سوچتا رہا کہ اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے ایک تو مجھے یاد آیا کہ جب ہم نے اس مرتبہ اس درس کا آغاز کیا تھا تو ایک دو ورقہ ہم نے شائع کیا تھا اس میں سورہ حدید کو میں نے چند حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے کچھ مضامین کے انوانات معین کیے تھے جب میں نے ان پر ایک نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ ایک بہت ہی اندہ چیز اس صورت میں سامنے آ گئی ہے اور یہ انوانات جو ہیں اس سورہ مبارک کے مضامین کا ایک بہت ہی جامع انڈیکس بن گئے ہیں تو ایک شکل تو یہ تھی کہ ہم اس سورہ مبارک کا سرے سے ترجمہ شروع کریں اور ان انوانات کے حوالے سے اہم جو موضوعات ہیں ان کو ذہن نشین کرتے چلیں لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے بجائے وہ سورت اختیار کریں کہ اس سورہ مبارک کا جو اصل عمود ہے پہلے اس پر توجہ کو مرتقس کر لیں اور پھر اس کے ساتھ جو منطقی اور معنوی ربط اور تعلق ہے مختلف حصوں کا صرف ان کا جائزہ لیتے چلے جائیں اس طرح انشاءاللہ اس سورت کے مضامین کا ایک لبے لباب ہمیں حاصل ہو جائے گا میں نے یہ بارہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت اپنی جگہ پر معنی ایک اکائی ہے مکمل اکائی ایک کمپلیٹ یونٹ ہے وہی معنی کہ ہر سورت کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مصمون ایک سینٹرل آئیڈیا مین تھیم جو بھی اس کے لئے آپ نفذ استعمال کریں لیکن عمود کی اسطلاح جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی استعمال فرمائی اور پھر مولانا حمد الدین فراہی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے تو ہر سورہ مبارکہ کا ایک عمود ہے اور اس عمود کے ساتھ اس سورت کی آیات متعلق ہوتی ہیں مربوط ہوتی ہیں بلکہ میں اسے مزید واضح کیا کرتا ہوں کہ یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ علم و حکمت کا ایک نہایت تیمتی نہایت حسین اور جمیل موتی ہے تو قرآن مجید کی اس آیت پر توجہ اور غور و فکر اور تدبر کا ایک انداز یہ ہوگا کہ سیاق اور سباق سے بلکل الیدہ کر کے اس آیات مبارکہ پر توجہ کو مرکوز کیا جائے پہلے اس کے اندر جو داخلی حسن و جمال ہے اس کا اور اس کی جو اپنی معنویت ہے پہلے اس پر توجہ کو مرتقس کیا جائے پھر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کسی ہار میں ان موتیوں کو پیرو دیا جائے تو اس پیرونے سے جو ان میں ایک ربط قائب ہوتا ہے اس سے ان کا حسن دوبالہ ہوتا ہے تو دوسرے درجے میں پھر یہ ہار سے مشابہت یا تشویر جو ہے بہت مناسب ہے کہ جیسے ہار کے میں وہ موتی ایک دور کے اندر پیروئے ہوئے ہوتے ہیں یہ دور گویا کہ وہ ایکسس ہے یا تھیم ہے یا عمود ہے جس میں ان موتیوں کو پیرو دیا گیا ہے تو اب اس اعتبار سے جو ایک نئی معنویت سامنے آتی ہے اب اس کو سمجھنے کی اور اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمارا درس جو بالعموم ہوتا ہے وہ تو پہلے انداز میں ہوتا ہے کہ ہر آیت پر غور ہو اس کے ایک ایک لفظ پر توجہ کی جائے وہ اپنی جگہ پر جو ایک شہر معنی ہے اس کے مختلف گوشوں کو پہلوں کو خوب اچھی طریقے سے امکانی حد تک ان کی سیر کی جائے لیکن آج ظاہر بات ہے کہ ایک نشست میں جب ہم پچیس آیات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شکل ممکن نہیں ہے عملی شکل یہی ہوگی کہ ہم دوسرے پہلوں پر اکتفا کریں کہ اس کے عمود کو معین کریں اور پھر اس کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے مختلف آیات کا بلکہ آیات کی بجائبی مختلف جو حصے ہیں اس صورت مبارکہ کے مضامین کے ان کو سمجھ لیا جائے آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر پچیس نکال لیجئے یہ اس صورت مبارکہ کا عمود معین کرتی ہے اور یہ جو دو ورقہ آپ کو تقسیم ہوا ہے اس میں سے بھی اس آیت کے بارے میں جو تین عنوانات معین کیے گئے ہیں انہیں بھی اپنے سامنے رکھ لیں اور اس سے پہلے کہ ہم الفاظ مبارکہ پر غور کریں ایک میں تمہیدی بات ارز کر دوں دین کے ہمارے معاشرے میں متعدد تصورات اس وقت رائج ہیں ایک خالص ریچولیسٹک تصور بھی ہے خالص رسوماتی تصور چند اعمال ہیں چند افعال ہیں ان کے ظاہر کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سوا بقیہ پوری زندگی میں کوئی سروکار نہیں ہے کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ دین کیا چاہتا ہے پھر یہ کہ ہوتے ہوتے ان افعال و اعمال کا بھی صرف ظاہری چھلکہ رہ جاتا ہے ان کے اندر بھی جو مغز ہیں جو ان کی اصل معنویت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی یہ ایک خالص ریچولیسٹک کانسپٹ ہے میں اس کے برعکس ایک تصور کے لیے جو دین کا میرے نزدیک صحیح تصور ہے چار الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان الفاظ کو پہلے ذہن نشید کریں دو انگریزی کی اسطلاحات ہیں ایکٹیویسٹ کانسپٹ یا ڈائنیمک کانسپٹ آف اسلام اس کو اردو یا عربی میں اگر آپ منتقل کریں گے تو اسلام کا انقلابی یا تحریکی تصور ایکٹیویسٹ اور انقلابی اور تحریکی یہ تصور کیا ہے فیل جملہ اسے سمجھ لیجئے کہ دین اپنے ہر ماننے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک صح منزلہ امارت تعمیر کرے اس امارت کی بنیاد ایمان ہے پہلی منزل پر چار ستون ہیں نماز روزہ حج اور زکاة ان میں اہم ترین ستون امارت الدین نماز ہیں اس کے بعد پہلی چھت آتی ہے اسلام اطاعت عبادت ہمتن ہم وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا سر تسلیم قم ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ویل آف نارڈ جو حکم ہو سرانکھوں پر جس چیز سے روک دیا جائے روک جائے جس چیز کا حکم دیا جائے بجانا مَا آتاکم الرسول فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَلُوَكْ فَنْتَوُ اب ظاہر بات ہے کہ رسول بھی اپنے جیسے تو کچھ نہیں کہتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ جُوحَا وہ وحی خفی ہو یا وحی جلی ہو اس کا منبع اور سرچشمہ تو ذات باری تعالی ہے تو اب یہ چار الفاظ جو ہیں اسلام اطاعت تقوی اور عبادت ٹوٹل اوبیڈینز پرستش جمع بندگی ہمہ تن بندہ بن جانا اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ پہلی منزل دوسری منزل اب اسی کی دعوت اسی کی تلقین اسی کی تبلیغ اسی کا پرچار اس کو دوسروں تک پہنچانا اس کے لئے لفظ تبلیغ بھی ہے اس کے لئے لفظ دعوت بھی ہے ادعی لا سبیل ربک اس کے لئے امر بالمعروف ونہین المنکر بھی ہے کنتم خیر امت نخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکم منکم امت یدعون علی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وولائکہم المفلحون اس کے لئے جامع ترین اسطلاح شہادت خجت قائم کر دینا گواہی کہ لوگ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس درجے تک خجت قائم کر دینا اگنورنس پلیڈ نہ کر سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا جب تک یہ خجت قائم نہیں ہوتی جو اصل میں مقام مقصود و مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس درجے میں دعوت اس درجے میں تبلیغ اس درجے میں نشر و اشاعت اللہ کے پیغام کا اس طریقے سے عام کر دینا اس طرح اس کو مبرہن کر دینا اس کو دلائل کے ساتھ اس کو مععزہ حسنہ کی شکل میں اس کو جدال حسنہ کی صورت میں اس طرح روشن کر دینا کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ ہم تک بات پہنچائی نہیں گئی ہمیں تو معلوم نہیں ہوا رسول مبشرین و منظرین لئن لا يکون لنناس علی اللہ خجتم بعد الرسول اس کے لئے لفظ شہادت علی الناس اور دو جگہ قرآن مجید میں جیسے عمر بالمعروف نہیں المنکر کو قرار دیا گیا کہ وہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے مقصد تاسیس ہے کیوں منائی گئی یہ امت اس میں دو استلاحات آئیں ہیں یا عمر بالمعروف نہیں المنکر جو میں بیان کر چکا اور یا شہادت علی الناس سورہ حج کے آخر میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَيْنَّاسِ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِيَتَكُونُ شُهَدًا عَلَيْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ دوسری منزل ہے تیسری منزل ہے اب یہ چوٹی ہیں ذروت السنامِ من وہ ہے اقامتِ دین اس دین کو غالب کرنا قائم کرنا نافذ کرنا اللہ کی حکومت قائم کر دینا اللہ کی کبریائی کا نفاظ کلمت اللہ اسی کو علیہ بنا دینا سب سے بلند کر دینا بول بالا ہو جائے لِي تَكُونَ کَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلْيَا اسی کے لیے ایک اسطلاح ہے اللہ کا دیا ہوا نظامِ عدل و قسط قائم ہو جائے لوگ اس پر کاربند ہو جائے یہ میں نے خاص طور پر اس لیے کہا ہے کہ نظامِ عدل و قسط کی مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں مثلا جس زمانے میں یورپ میں بادشاہت کے خلاف جد و جہد ہو رہی تھی اور لوگوں کے حقوق کی بازیافت کے لیے کوشش ہو رہی تھی تو ایک تصور سامنے آیا کہ یہ بادشاہت اور یہ جاگرداری ظلم ہے کچھ لوگ زمین کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں اور باقی انسان جو ہیں وہ ان کے کمی کاری ان کی رہیت بن کر رہے گئے ہیں ان کی ملکیت بن کر رہے گئے ہیں ظلم ہے اب ظاہر بات ہے کہ جس معاشرے میں جس ظلم کا بھی تصور ابرے گا اس کا شعور پیدا ہوگا اس کے مقابلے میں کوئی تصورِ عدل بھی آئے گا یوں ہونا چاہیے انصاف کا تقاضی یہ ہے اور اس کے لئے جو دو جہود ہوگی پھر کش مکش ہوگی اسی طریقے سے جب سرمایہ داری کی ایک لانت مسلط ہوئی تو پھر ایک شعور ابرار کہ یہ تو سرمایہ داری جو ہے سرمایہ لانت بن گیا ہے اس نے تو انسانوں کو مفروض کر کے رکھ دیا ہے ایک کارخانے دار کوئیہ کے مالک بن گیا قسمتوں کا مزدور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہ بھی ایک شعور ابرار کی ایک ظلم ہے نائنصافی ہے یہ صحیح ڈیلنگ نہیں ہے فیر پلے نہیں ہے اس کے بالمقابل ایک تصور عدل برا اس تصور عدل کے لئے پھر وہی کش مکش وہی جدو جہود وہی انقلاب تو کوئی نہ کوئی تصور عدل ہوگا کسی نہ کسی ظلم کے پس منظر میں اس کا ایک شعور جو ہے ابرے گا اور اس کو قائم کرنے کے لئے جدو جہود ہوگی یہی دنیا میں انقلابوں کی تاریخ جو ہے ایک نٹشل میں آپ اس کا خلاصہ یہی نکال سکتے تو اسی لئے میں نے کوالیفائی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط ہمارے لئے محض عدل و قسط جو ہے مجرود استلاح وہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کرنا نظام عدل و قسط اس کے قیام کی جدو جہود اس کے تن مندھن لگا دینا اب یہ ہے ایک کونسپٹ تین منزلہ عمارت کا یہ تو یقیناً ہے کہ انسان چلے گا نیچے سے اوپر کی طرف قدم با قدم بڑھے گا لیکن یہ کہ اس کی نگاہ جمعی رہنی چاہیے کہ مجھے وہاں جانا ہے یہ اگر ہوگا تو پھر وہ ابتدائی مراحل کو تیہ کرتے ہوئے گم ہو کر نہیں رہ جائے گا کہ اسی کا ہو کر رہ جائے جیسے تصویح میں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ جو محققین ہیں وہ یہ وارن کیا کرتے ہیں کہ اس راستے میں کچھ مکاشفے شروع ہو جاتے ہیں مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں یہ مکاشفات اور مشاہدات اور یہ کرامات یہ اس راستے کی آفات ہیں یہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں بڑی دلچسپی محسوس ہوتی آدمی کو مجھے یہ معلوم ہو گیا انہیں معلوم نہیں ہو رہا مجھے یہ نظر آیا ان کو یہ نظر نہیں آیا اب اگر اسی میں گم ہو گیا تو اصل منزل اس کی کھوٹی ہو گئی ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ درمیانی درحقیقت صرف ایسے مراحل ہیں کہ ان سے بالکل نگاہ جو ہے انسان ان کی طرف کیے بغیر آگے گزر جائیے مقصود نہیں ہے مطلوب نہیں ہے تو ہر لیول کے اوپر شیطان کا بھی معابلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہر شخص کے ساتھ کوئی ایک ہی تدبیر اختیار نہیں کرتا ہے وہ کسی کو تو کلیتاً روکے گا راہ حق سے کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اگلی منزل پر جانے سے روکنے کے لیے پہلی منزل ہی کے اندر اسے گم کر دیں اسی میں اس کو لذت ایسی محسوس ہونی شروع ہو جائے اتنا لطف آنے لگے اتنا سرور ایسا کیف ہو جائے کہ وہ اسی میں بگن ہو کر رہ جائے اسی میں گم ہو کر رہ جائے اس سے آگے کیوں سے توجہ ہی نہ رہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بعض وقت وہ نوافل میں لگا دیتا ہے کہ فرائض سے غافل کر دیں نوافل نفل بہت اونچی بات ہے یہ لیکن یہ کہ نوافل میں آپ کا ایسا انہماغ جس سے فرض سے غفلت ہو جائے تو یہ تو آفت ہے تو شیطانی وسوسہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور جو ہے برقس ہو گیا پورا تصور ڈسٹارٹ ہو گیا تو اب اس تصور کو سامنے رکھئے کہ یہ ہے تصور کہ جو اس آیاء مبارک کا میں سامنے آ رہا ہے ابھی ہم اس آیت کے الفاظ پڑھیں گے لیکن میں تمہیدن یہ ارز کر رہا تھا کہ اب اس سے انحراف کی دو شکلیں ہیں ایک انحراف جو بالعموم ہوتا ہے وہ تو یہ ہے جس کو میں نے ابھی ابتدا میں ریچوالسٹک کہا ہے یہ جو تن مندھن لگانا کھپانا اسلامی انقلاب یا اقامت دین یا اللہ کے عطا کردہ نظام عدل و قسط اس میں ان کو سر کرنے کی بجائے آدمی ذرا آسا پیچھے ہٹتا ہے کیوں؟ دنیا کی محبت مال کی محبت اولاد کی محبت اپنی جان کا عزیز ہونا وہ جو مصرہ ہے کہ راہ مشکل ہے اور جان عزیز راستہ کٹھن ہے لیکن جان بھی عزیز ہے اس کی وجہ سے ذرا آدمی جب نیچے گرتا ہے تو اس کے گرنے کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ نماز، روزہ، حج، زکاة انسان کر رہا ہے حلال اور حرام پر بھی کاربند ہیں اب باقی جو اپنی توانائیاں اور قوتیں ہیں وہ دنیا کے حصول کے لیے ادھر ڈائیورٹ ہونے شروع ہو جائے گی بجائے اس کے کہ وہ لگیں انقلاب کے لیے اقامت دین کے لیے وہ لگیں گی دنیا بنانے، کمانے، جائداد بنانے، کاروبار جمانے یا اقتدار کے حصول، حیثیت اور وجاہت کے حصول کی طرف یہ کیفیت جب آتی ہے تو لازمان انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے یہ دوسری منزل ہوگی اس کے گرنے کی بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی کیا کیا جائے حالات ایسے ہیں سود کے بغیر تو چارہ نہیں ہے اس کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا جھوٹ نہ بولیں تو حساب کتاب غلط نہ رکھیں تو انکم ٹیکس والے جان نہیں چھوڑتے وہ اصل بھی ہمارا جو ہے ختم کر کے اور پورے کاروبار ہی کا وہ فاتحہ پڑھوا دیں گے اب یہ مختلف جو وہ سارے کے سارے محض جھوٹے بہانے نہیں ہیں یہ حقائق تو ہیں ماحول جو باطل کا ہے اس میں غلبہ ہے باطل کا تو یقیناً یہ حقائق ہیں یہ مجبوریاں ہیں لیکن ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ان مجبوریوں سے لڑا جائے ان کے ساتھ کشمہ کش ہو ان کے ساتھ تصادم لیکن جب روخ روخ ہی اب وہ تصادم والا نہیں رہا بلکہ یہ کہ کچھ آفیت کے ساتھ کچھ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کا رجحان پیدا ہو چکا ہے تو لا بحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ایک عذر کی وجہ سے انسان یہ حلال اور حرام کے گوشوں کے اندر بھی اب پسپائی اختیار کرے گا جب یہاں انسان آ جاتا ہے تو پھر اب وہ خالص ریچولسٹک اسلام رہ گیا نماز روزہ ہے اور وہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوب ہوتا ہے پھر وہ جو دل کی خلش ہے وہ اس کو مٹانے کے لیے اس میں اور زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے اب ہر سال حج کریں گے تب دل کو تستسکین ہوگی کہ یہ جو کچھ حرام خوریاں ہم کرتے رہے ہیں یا جو کچھ غلط کام ہو رہے ہیں ان سب کا ہر سال جو ہے عساب صاف ہوتا رہے یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ اس کی بھی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ جب رہی یہ گیا ہے تو اب اس میں تو اور ایمفیسس ہوگا تب وہ کچھ دل کو تسلی ہوگی کچھ اتمنان ہوگا تو اب یہ ایک خالص ریچولسٹک کانسپٹ جو ہے مذہب کا وجود میں آجاتا ہے یہ ایک رخ ہے انحراف کا اس ڈائنیمک یا ایکٹیویسٹ یا تحریکی یا انقلابی کانسپٹ جو ہے دین کا اس سے انحراف کا ایک رخ یہ ہے یہی رخ ہوتا ہے اکثر و بیشتر یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اکثر و بیشتر حصے میں اسی رخ کا ذکر ہے اسی رخ کی انتہا ہے منافقت جس پر کہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی ہی بصیرت افروز آیات آئی ہیں اچھا دوسرا رخ ایک اور ہے وہ ابھی ہم نے حصہ نہیں پڑھا ہے چار آیات جو ہیں اب باقی جو رہ گئے ہیں یہ سورہ مبارکہ کے اس میں دوسرا رخ آتا ہے یہ دوسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی کرے کونے خدرے میں بیٹھ جائے ایک تو یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے میں بنانے میں سجانے میں مزین کرنے میں آسائشوں کو جمع کرنے میں مال و اسباب کو جمع کرنے میں ایک یہ ہے کہ وہ یہ نیکی کا ایک دوسرا رخ ہے یہ بھی اس ایکٹیوست کونسپ سے انحراف ہے کہ کونو خدروں میں بیٹھو ترکِ دنیا اللہ اللہ کرو خانقاہوں میں بیٹھو پوری پوری زندگیاں کھپا دو یا جاؤ راہب خانے آباد کرو پہاڑوں کی غاروں میں گفاؤں میں وہاں جا کے تپسی آئیں کرو نتیجہ وہی نکلا پہلی شکل میں بھی یہ دنیا اور اس کا پورا نظام رہ گیا اشرار اور ظالموں کے لئے کہ وہ کھل کھیلیں اس لئے کہ جو اہل دین تھے وہ تو میدان میں رہے نہیں انہیں تو تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا انہوں نے تو اس نظام کے ساتھ ریکنسائل کیا ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے اور انہوں نے صرف رسومات اور عبادات بس اس پر اقتفاہ کر لیا ہے تو نتیجہ جو اس سے نکلا وہی اس شکل میں نکلا کہ نجال دین کونوں خدروں میں جا کر بیٹھ گئے انہوں نے اپنے زاویے آباد کر لیے اپنی خانقاہیں سجا لی اور دنیا کو چھوڑ دیا کہ جو چاہے وہ کریں یہ پھر وہی معاملہ ہے نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ دوسرا معاملہ جو ہے اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے پہلے کے برابر ہے لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہے یقیناً وہ لذات دنیا بھی سے کنارہ کش ہوتے ہیں یہ رہبانیت کا نظام جو ہے اس کی مضمت اب آئے گی بقیہ چار آیات میں لیکن بڑا انداز کا فرق ہے وہ جب ہم اگلے انشاءاللہ ہفتے کو چار آیات پڑھیں گے اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر قرآن مجید میں رہبانیت کے زمن میں میرے علم کی حد تک اتنے جامع انداز میں کہیں اور بھی اس پر تفسرہ اور اس کے مختلف اجزاء اس کے ما لہو اور ما علی اس کے فار اور اگینسٹ کیا کیا کچھ ہے اس کو اتنی جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ پر آپ نہیں دیکھیں گے جیسے ہی سورہ مبارکہ میں اور بہت سے مقامات انتہائی جامع ہیں ایسے ہی یہ آخری حصہ اس کا نہای جامع ہے لیکن میں اس وصفے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دو راستے انحراف کے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ میدان میں رہو ڈٹ کر رہو خود اللہ کے مندے بنو اور اللہ کے دین کے علم بردار پرچارک بنو اور اس کے مجاہد بنو اور اس کو قائم کرنے کے لیے اس کے غلبے کے لیے اس کی جد و جہد کے لیے تن مندھن لگا دو وقت آئے جان کا نظرہ نہ پیش کر دو یہ ایک کونسپٹ ہے اس سے انحراف ہے وہ بھی دنیا پرستانہ انحراف ایک ہے ترک دنیا والا راہبانہ انحراف دونوں انحراف ہیں اس اصل جو درمیانی شہرہ ہے دین کی اور جو صحیح تصور ہے ان دونوں سے وہ دونوں جو ہے اس سے ہٹ گئے ہیں اس سورہ مبارک کا میں اب آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر پچیس میں اس مضمون کو لائے گیا اس سے پہلے تمام تر نفی جو ہوئی ہے وہ اس دنیا پرستانہ انحراف کی ہے اور اس کے بعد جو چار آیات ہیں ان میں راہبانہ انحراف ہے اس راستے سے اب آپ اس آیت پر ایک ایک لس پر بور کیجئے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات آپ دیکھیں گے کہ اب اگلا مضمون بھی جب آئے گا تو اسی انداز میں ولقد ارسلنا نوحم و ابراہیم لیکن یہاں بھی صرف اسی آیت تک رکھئے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو ایک اس بات ہے اپنی طرف نسبت جو ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے تسولوں کو ہم نے ہی بھیجا لقد اس میں قد میں جو ہے جو ایک طرح کی تاقید آتی ہے ہم ہی نے بھیجا واقعیتا ہم ہی ہیں بھیجنے والے اپنے رسولوں کو بالبینات بینا روشن چیز از خود روشن از خود واضح جس کے لئے کسی اضافی دلیل کی اور وضاحت کی ضرورت نہ ہو تو یہ لفظ اگرچہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آ چکا ہے اس سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کے پہلے رکو میں آیاتم بیناتن یہ آیات روشن آیات قرآن مجید کی لیکن جب تنہا یہ آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی موجزات ہوتے ہیں رسولوں کو موجزات جو دیئے گئے جن سے یہ مبرہن ہو جاتا تھا کہ یہ خالق کائنات کے نمائندے ہیں جو یہ نشانی دکھا رہے ہیں وہ نشانی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو وجود ملا سکے وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی یہ میزان ہے وہ نظام عدل و قسط جو اللہ کا عطا کردہ میزان یہ اللہ کی میزان جس میں تیہ کر دیا جائے گا کس کے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں کیا کسی سے لیا جائے گا کیا اسے دیا جائے گا وَأَنزَلْنَا مَا هُمْ وَأَنزَلْنَا مَا هُمْ اَنزْلَا مَا هُمْ یہی سارا معاملہ ہے نظام اجتماعی کے اندر اسی کا توازن کہ کسی سے کیا شئے واجب ہے لی جانی اور کیا شئے واجب ہے اس کو دی جانی حقوق و فرائض کا ایک توازن اصل میں یہ دو لفظ جو ہیں یہ بھی اعتباری ہے ایک شخص کا جو فرض بنتا ہے دوسرے کا وہ حق بنتا ہے تو اس اعتبار سے بیوی کے جو فرائض ہیں وہ گویا کے شوہر کے حقوق ہیں اور بیوی کے جو حقوق ہیں وہ گویا کے شوہر کے فرائض ہیں تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک بیلنس ہے ایک نظام ہے اور وہی نظام ہے جس کو المیزان سے یہاں تعبیر کیا جا رہا ہے لیکن اہم ترین بات یہ کہ یہ کیوں دیا ہم نے لے یقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ قائم ہوں اس عدل اور انصاف پر یہ ساری جو ہے انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں ایکسرسائیز ان فیوٹلیٹی معاذ اللہ اگر وہ قائم ہی نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ ایکسرسائیز ان فیوٹلیٹی شمار ہو جائے گا کس لئے رسولوں کو بھیجا کس لئے ایک میزان نازل کی کس لئے شریعت نازل کی کیوں ان کو موجزات دیے ان سب کا تو پھر کوئی حدف نہیں کوئی اس کا مقصود نہیں مقصود یہ ہے لے یقوم الناس بالقسط یہ لام سے جو اس کی غایت معین ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہم نے اس لئے کیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لے یقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں پھر یہاں نوٹ کیجئے میں پہلے عرض کر چکا ہوں عدل سے مراد کسی اور کا اپنا کوئی ذہن کا گھڑا ہوا نظام عدل و قسط نہیں اگرچہ یہاں پر لفظ عام ہے لوگ عدل پر قائم ہوں لیکن اس عدل کا تعین ہوگا میزان خداوندی سے جو میزان اللہ نے عدل فرمائی وہ عدل قائم اس لئے کہ آج کل جو یہ بحث چل نکلی ہے قائد آدم اور علامہ اقبال کے حوالے سے اب تین الفاظ تو نوٹ کر لیئے لوگوں نے اصولِ حریت و اخوت و مساوات لیکن اخوت و حریت و مساوات کی ایک تعبیر وہ ہے جو سوشلزم پیش کرتا اسی حریت و اخوت و مساوات کی ایک تعبیر وہ ہے کہ جو کیپٹلزم یا سیکولرزم کے حوالے سے سامنے آتی تو محض الفاظ سے تو کوئی بات نہیں بنے گی جب تک یہ معین نہ ہو کہ اس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے اصولِ اخوت و حریت و مساوات کس میار کے حوالے سے تو جب تک کہ اس کے ساتھ کوالیفکیشن نہ ہو کہ اسلام کے حوالے سے قائد آدم کے مشہور جملے میں تو یہ موجود ہے اسلام کے اصولِ اخوت و حریت و مساوات کا ایک نمونہ ہم اس دنیا کے جدید دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم پاکستان چاہتے ہیں تاکہ ہم وہاں پر ایک عملی نمونہ پیش کر کے مثال قائد کر سکیں وہاں کوالیفکیشن اسلام کے لص موجود ہے لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر اب ذرا لوگ جو ہے باتیں آگے جسٹس جاوید اقبال صاحب جس فلسفے کو آگے بیان کر رہے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو مجرمت جب لیا جائے گا تو پھر تو اس خواہ کے جو چاہیں آپ رنگ بھر دیں اخوت و مساوات و حریت کی تو مختلف تعبیرات ہو سکتی تو اس لیے میں نے آج ارس کیا خاص طور پر کہ وہ میزان جو اللہ نے نازل فرمائی اس کے حوالے سے عدل و قسط قائم ہونا چاہیے یہ ہے کہ وہ حدف ہے آخری جس کے لیے یہ سارا کام اللہ نے کیا دیکھئے میں نے جو یہاں پہ اس کے لیے انوانات معین کیے تھے اس میں پہلا انوان یہی تھا بیستِ انبیاء و رسل اور انزالِ کتاب و شریعت کا اصل مقصد قیامِ نظامِ عدل و قسط اس کے بعد اب یہاں اس آیاءِ مبارکہ میں ایک خلا ہے فلندی گیپ یا فلندی بلینک جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے قرآنِ مجید میں ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ پر ہر بات اپنی پوری تفاصیل اور تمام پہلوں سمیت تو نہیں آئے گی اس کے لیے لازم ہمیں پورے قرآنِ مجید پر سامنے رکھنا ہوگا یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوراں ذکر آگیا و انزلنا الحدید ہم نے لوہا اتارا تو کیا فوری طور پر لوہے کا استعمال ہو جائے گا کیا فوری طور پر قوت کا استعمال ممکن ہے نہ یہ ممکن ہے اور نہ یہ کبھی ہوا ہے تو درمیان میں جو یہاں خلا ہے اس خلا کے لیے میں نے ایک انوان معین کیا ہے نوروٹ کیجئے دعوت و تذکیر کے ذریعے اتمامِ حجت کے بعد مخالفین و مانعین کی سرکوبی کے لیے قوت کا استعمال اس میں جو گیپ ہے وہ کیا ہے وہ دعوت تبلیغ وہ جو درمیانی منزل ہیں آپ کو اتمامِ حجت بھی کرنا ہے دعوت و تبلیغ ہے تلقین ہے اپنے نظریات کی اشاعت ہے توہید کا پرچار ہے ایمان کی دعوت ہے ایمان کو دلوں میں راسق کرنا ہے اب یہ تمام جدو جو حجت ہے اس کے دو نتیجے نکلیں گے نمبر ایک یہ کہ اسی کے نتیجے میں تو آپ کو مین پاور ملے گی جو سلیم الفطرت لوگ کھچتے چلے آئیں گے جیسے آپ نے کہیں مقناطیس رکھا اور لوہ چون جسے کہا کرتے تھے وہ جو ہے کھچتا آئے گا اس کی طرف تو اگر آپ کی یہ دعوت تذکیر تبشیر انذار قرآن کے ذریعے سے اس فکر کا انقلابی فکر کا پھیلانا اس کی نشن و اشاعت اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر سے جن لوگوں کے اندر بھی سلامت یہ تباہ ہے سلامت یہ فکر ہے جن کی فطرت مصر نہیں ہو گئی ہیں وہ جلد یا بدیر ادھر کھشتے چلے آئیں گے انہی سے اب قوت وجود میں آئے گی انہی سے وہ طاقت جو ہے فراہم ہوگی کہ جو بعد میں اس لوہے کی طاقت کو استعمال کر سکے بلنہ ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ کے پاس وہ طاقت موجود نہیں تھی آسانہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد لیکن وہ آسات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بنانا پڑا وہ طاقت فراہم کرنی پڑی وہ قوت جو ہے اس کے لئے دعوت تلقیم نصیحت اس کے لئے تبلیغ اس کے لئے ہر طرح سے ہر ممکن طریقے پر آج یہ صبح فجر میں جو آیت آئی تھی لے یہ قولو درستہ تاکہ وہ پکار اٹھیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا اتنی تقرار کے ساتھ اتنے اعادے کے ساتھ اس طرح دہرا دہرا کر مختلف اسالیب سے ایک پھول کا مضموع ہو تو سورنگ سے باندھو اس طریقے سے اس بات کو کھول دیا جائے کہ اشتباہ نہ رہ جائے کسی شخص کو مغالطہ نہ رہ جائے سوائے شرارت نفس کے سوائے تعصم کے سوائے ہٹ دھرمی کے سوائے اس کے کہ انسان ظلم کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا رہنا چاہتا ہو اس کے سوائے کوئی مغالطہ نہ رہ جائے مبرہن ہو جائے بات روشن ہو جائے کھل جائے تاکہ جس کے اندر بھی کوئی رمق ہے سلامتی ہے تباہ اور سلامتی ہے فکر کی وہ کھچائے اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں مختلف الفاظ آتے ہیں مختلف روایات میں لیکن بڑے پیارے الفاظ ہیں جو ایک روایت میں آئے ہیں کہ جب حضور نے حجت الویدہ میں سوال کیا تھا لَا حَلْ بَلَّقْتُو تو جو جواب ملا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کس قدر اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کتنا خون پسینہ ایک کرنا پڑا اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَ الْرِسَالَتَ وَعَدَّتَ الْأَمَانَتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ ہاں ہم گواہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اندھیاروں کو پھار دیا کشفت الْغُمَّة یہ تمام الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ دوسری منزل دعوت تبلیغ تلقین انذار تبشیر تذکیر وعث نصیحت دعوت بالحکمہ دعوت بالموعزت الحسنہ دعوت بالجدال الحسنہ اب یہ تمام شکلیں اختیار کر کے تو یہ ہے درمیانی مرحلات جو یہاں پر آیا میں نے ارس کیا دو نتیجے اس کے نکلیں گے ایک اتمام حجت کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے جو شریر شرارت کی منیاد پر قائم رہے اسے بھی محسوس ہو کہ ہاں میں شرارت کی منیاد پر قائم یہ جو فرمایا گیا اور ساتھی یہ اس طریقے سے احقاق حق ہو جائے اور اس طرح ابتال باطل ہو جائے کوئی اشتباہ نہ رہ جائے کہ پھر جسے مرنا ہے وہ بینا کے ساتھ مرے اور جسے جینا ہے وہ بینا کے ساتھ جیے اس کے بعد بتا یہ تیسرا منحلہ ہے تو میں نے یہاں آج با خاص طور پر واضح کیا کہ اس آیہ مبارکہ کے مضامین میں درمیان میں یہ جو ایک بلینک ہے جو ایک خلا ہے اس کو پر کیجئے اور میں آج اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جب میں سرسری طور پر پڑھتے ہوئے میں نے یہ عنوانات اس وقت معین کیے تھے لیکن یہ کہ یہاں وہ الفاظ جو آگئے ہیں وہ بہت مناسب ہیں کہ دعوت و تذکیر کے ذریعے اتمام حجت کے بعد اب ایک طرف اس سے اتمام حجت ہوئی دوسری طرف اس سے آپ کے پاس اب قوت جمع ہو گئی ان لوگوں کی جو اس معاشرے کا صالح انصر تھا وہ کھچ کر آپ کے پاس آگیا جمع ہو گیا اس کی تنظیم اور تربیت کے ذریعے اس کے تذکیہ اور تعلیم کے ذریعے اب آپ کے پاس دیڈیکیٹڈ دیووٹڈ دسپلنڈ لوگوں کی اب ایک جمعیت موجود ہے اب تیسرا مرحل آیا وَانزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں بڑی قوت ہے باس کا لفظی ترجمہ خالص کیا جائے گا تو قوت طاقت لیکن اس کا جو استعمال ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یوسیج اور اکثر و بیشتر زبان میں لغت میں جو یوسیج ہے وہ معتبر ہوتی ہے جو اس کا عام استعمال ہو گیا تو جب یہ واحد کے سیجرے میں آتا ہے باس الباس تو اس سے مراد جنگ ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے زیادہ سختی کی شئے اور جہاں قوت آدمی اپنی امکانی حد تک استعمال کر لیتا ہے وہاں تو یہی ہے کہ ایدر کل اور بی کل وہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے جس میں انسان اپنی پوری قوت اور توانائی کو بروے کار لے آتا ہے تو باس واحد ہے تو اس سے مراد جنگ اور باسا جب جمع کی شکل میں آتا ہے تو وہ فاقع اور فقر اور اس طرح کے تکالیف اور مذررتیں جو انسان کو پہنچتی ہیں اور ایک آیت جو ہے آیائے بر ہمارے منتخب نساب کا درس نمبر دو اس کے آخری حصے میں یہ دونوں لفظ جمع ہو گئے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْسِ اور صبر کرنے والے فقر و فاقع میں تنگی میں اور جسمانی مذررت و رضیت و تکلیف میں اور جنگ کے وقت جبکہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہو تو وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وَلِيَعْلَمَ لفظی ترجمہ ہوگا اور تاکہ اللہ جان لے لیکن ہم یہ ترجمہ کرتے نہیں اس لیے کہ اس میں متبادر ہوتا ہے مترشے ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا علم حادث ہے کہ پہلے شاید معلوم نہیں اب معلوم ہوگا اسے اسے معلوم کرنا ہے اصل میں ایک بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ کلام اللہ کا ہے لیکن یہ نازل ہوا ہے ایسی زبان کے لبادے میں کہ جو انسانی زبان ہے عربی زبان تو انسانوں کی زبان ہے اور انسانی زبان کے اندر ہمیشہ کچھ محدودیت رہے گی اس لیے کہ وہ زبان تو ڈیولپ ہوتی ہے وہ انسان کے مشاہدات کی بنیاد پر جو آپ دیکھتے ہیں پھر اس دیکھنے پر آپ کا جو انٹلیکچول پروسس ہے اس کے ردے قائم ہوتے ہیں اس سے وہ آپ کے زبان کے اندر الفاظ دھلتے چلے جاتے ہیں اور آپ کے مشاہدے سے ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا گہرا بنیادی دفت رہتا ہے اب وہ عبدی حقائق اللہ کی ذات و صفات لا متناہی اور ہماری زبان بنی ہے ہمارے متناہی اور محدود مشاہدات کی بنیاد پر تو ان حقائق کا ان محدود پیمانوں کے اندر بتمام و کمال بیان ممکن ہی نہیں یہی سبب ہے آیات متشابہات کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے وہ ہر چیز محکم الفاظ میں کیوں نہیں کہہ سکتا وہ تو کہہ سکتا ہے ہم کیسے سمجھیں گے ہماری زبان میں اس کا پیرایات نہیں ہے ہمارے پاس وہ ذہن ہی نہیں ہے کہ جو ان حقائق کا جو وہ مطلق حقائق ہے ان کا کوئی ادراع کو شعور کر سکے پھر زبان ہماری ہے جس میں کہ ہمیں بات پہنچا نہیں لہذا آیات محکمات ہیں آیات متشابہات پھر یہی سبب ہے قرآن میں تمثیلات کے استعمال کا تمثیل کیوں آئے یہی وجہ ہے دیکھئے سورہ نور کی تمثیل کے بعد فرمایا تلکل امثال نظر بہا لنناس واللہ بکل نشائن علین اللہ تو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے ہر شئے اس کو معلوم ہے جیسے کہ وہ ہے اسے کسی تمثیل کی حاجت نہیں ہے انسان محتاج ہے تمثیل کا کہ ان لطیف حقائق تک جب اس کا ادراع کو شعور نہیں پہنچ پاتا تو اس سے کم تر اس کے اپنے دائرہ مشاہدات کے اندر جو چیز ایسی ہو کہ جو اس سے قریب تر اس کے ذہن کو لا سکے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی مجبوری یہ ہے انسان کی احتیاط یہ ہے کہ تمثیلات کے پیرائے میں اسے وہ جو عبدی حقائق ہیں اور جو لطیف ترین حقائق ہیں ان کا کچھ دھدلہ تصور دے دیا جائے تو یہ بات ذہن میں رکھئے لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ اللہ جان لے لیکن نہیں ہم کہیں گے تاکہ اللہ اس کو ظاہر کر دے کھل جائے واضح ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے اب اس کو پھر نوٹ کیجئے زندگی کا بنیادی فلسفہ ادروع قرآن حیات دنیا بھی میری مراد ہے دنیا سے زندگی سے اس وقت قرآن کی روح سے اس کا بنیادی فلسفہ اس کی غرض و غایت امتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعبلہ اب یہ امتحان جو ہے نمالوں کتنے اس کے براہل ہیں پہلا امتحان انسان کی اقل کا اس کے فہم کا اس کے شعور کا اس کے ادراک کا ہے کہ وہ خدا واحد کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے اس کے ذات و صفات کا کوئی شعور و ادراک حاصل کرتا ہے یہ پہلا امتحان دوسرا امتحان اب اس کے عمل کا امتحان ہے اس کی صیرت و کردار کا کہ اب وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا چاہے اللہ کی بات ماننے میں نقصان نظر آ رہا چاہے اللہ کے کسی منع کی ہوئی چیز میں بظاہر فوری نفع نظر آ رہا اس کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا وہ نقد کو چھوڑ کر وہ ادھار جو ہے ادھار ہے جنت تو ادھار ہے وہ تو اس آخرت میں ملنے والی عام حصول تو یہ ہے کہ نو نقد نہ تیرہ ادھار لیکن یہ اس نقد کو چھوڑ کر اس ادھار پر بھروسہ اس کا اتنا ہے کہ اس کے لیے اس نقد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے یہ امتحان ہے تو یہ تو امتحان ہے میرا مجھے یاد آیا کہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالب اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر شیر بہدر خان پنی نے اس کی بہت تعریف اور تحسین فرمائی تھی اس لیے کہ اس میرے مضمون میں کچھ مولانا ابو القلام آزاد کا سانداز ہے اور وہ مولانا ابو القلام آزاد کے انتہائی گرویدہ اور بلکہ عاشق ازار تھے تو میں نے اس میں یہ درجہ بدرجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید چونکہ کہتا ہے یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا گویا کہ لبے لباب ایک جملے کے اندر ہے قدم قدم پر امتحان آئے پہلے عقل و فطرت کا امتحان تھا کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں جس ماحول میں شعور کی آنکھ کھول رہا ہے اللہ کا ایک بندہ لیکن ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کو دیکھنا توحید تک رسائی حاصل کرنا یہ ان کی فطرت اور ان کے عقل سلیم کا امتحان تھا وہ اس کو پاس کر گئے اب امتحان شروع ہوئے اب اپنے معاشرے سے ٹکرا ہو گیا اب پورے گھر میں والد جو ہے وہ گھر سے نکال رہے ہیں پھر پورے معاشرے سے ٹکرا ہو رہا ہے چکنا چور کر کے رکھ دیئے ہیں ان کے سارے وہ بت اور پھر جو کچھ ہوا ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں لیکن کس قدر ڈٹ کر اللہ کے اس بندے نے کھڑے ہو کر موب کو فیس کیا موب کو فیس کرنا آسان نہیں جبکہ جذبات اس ہائٹ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کے معبود توڑ پھوڑ کر رکھ دیئے ہیں یہ برملا کہا ہے جب تمہا افل لکم وما تعمدون پھر بادشاہ وقت کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے مجادلہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کس قدر ڈٹ کر کہا ہے فَإِنَّ اللَّهِ يَعْتِي شَمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِحْ بِحَا بِنَ الْمَغْرِبِ اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے اگر ہے تمہارے اندر دم اور بلبوتا اور خدایی کہ تم دعوے دار ہو جدا لے آؤ اسے مغرب سے فَبُحِتَ الْنَّذِي كَفَرْ یہ درجہ بدرجہ امتحان ہے پھر مہاجرت ہے آگ میں ڈالے گئے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشاہ لبے بام بھی پھر مہاجرت ہے مسلسلات یہاں ہیں کل وہاں ہیں اسی توحید کے لیے ان کا زندگی جو ہے مسلسل مہاجرت کی زندگی سفر کی زندگی آخری امتحان اصل میں اسی پر میں نے وہ مضمون لکھا تھا کہ ابھی قدرت کے ترکش میں ایک تیر باقی تھا ستاسی برس کے عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے مانگ مانگ کر لیا ہے اور وہ بیٹا اب تیرا برس کا ہوا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَا هُسَّعْيَا جبکہ دست و بازو بنتا ہے بیٹا برابر کا شریک ہو جاتا ہے بھاگ دور میں آخری امتحان لے لیا گیا تو یہ امتحانات ہیں یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یوں تو وہ سارے درمیانی مراحل جو میں نے گنوائے ان میں بھی قدم قدم پر اہل ایمان کے لیے امتحان آئے گا لیکن آخری امتحان یہ ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ دیکھ لے یا ظاہر کر دے کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوحے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی اس کے باوجود کہ غیب کا پردہ حائل ہے اب اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اللہ غیب میں ہے اور بینے نزدیک بہتر ترجمہ یہ ہے کہ ہم غیب میں ہیں اغیب وَذُلَّتَائِ فِي لَا يَغِيبُ ہم غیب میں ہیں اللہ غیب میں کہا ہے اللہ تو ہر آن ہر جگہ لیکن یہ کہ در حقیقت ہم غیب میں ہیں محجوب ہم ہیں کشف المحجوب اس لیے مجھے نام بہت پسند ہے شیخ علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا عنوان کشف المحجوب محجوب تو ہم ہیں پردے میں ہم آگئے ہیں اغیب وَذُلَّتَائِ فِي لَا يَغِيبُ بہرحال غیب کا پردہ حائل ہے نہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ دوزخ ہمارے سامنے ہے نہ ملائکہ ہیں نہ فرشتے ہیں نہ اللہ کی ذات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن ایمان بالغیب وہی جو خُدَلِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغیب اس ایمان بالغیب کی یہ شدت ہو کہ انسان تن من دھن لگا دے اسی ایکٹیویسٹ کانسپ جو میں نے دیا ہے دین کے غلبے کے لیے اس کی جد و جہد میں یہاں تک کے وقت آئے تو لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر میدان میں آ جائے اور ظاہر بات ہے کہ میدان میں آ کر پھر کوئی ایک طرفہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راہ میں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی برچہ پار ہو گیا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اس یہ ہے آخری امتحان بندہ مومن کی وفاداری کا اس کی صداقت کا اس کے حقیقی ایمان اس کے اندر ہے یا نہیں اس کے اندر اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی واقعی محبت ہے کہ نہیں وہی آیت ذہن میں لے آئیے قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ تین محبتیں ہیں اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت یہ ہے وہ دائنیمک کونسپٹ باقی ساری چیزیں اس میں مندرج ہو جائیں گی یہ نہ سمجھئے کہ نماز یہاں نہیں ہے روضہ نہیں ہے وہ تو پوری عمارت جب تیسری منزل آپ کی نگاہ میں ہے تو ظاہر بات ہے پوری عمارت ہوگی تو وہ تیسری منزل آئے گی وہ چار ستون ہوں گے تو کوئی تصور ہوگا پہلی چھتکے بھی کھڑے ہونے کا پھر دوسری کا پھر تیسری کا لیکن یہ ہے کہ نگاہ جو ہے وہاں پر جمعی رہے وہ جو حدف ہے وہ سامنے رہے وہ اوجل نہ ہو جائے جیسے ہی وہ حدف اوجل ہو جاتا ہے پھر جیسا کہ میں نے ارز کیا رفتہ رفتہ you sink down to the bottom پھر وہ ایک خالص ریچولیسٹک دین بن جائے گا دنیا پرستی پوری محنت جدو جہود بھاگ دوڑ دنیا کے لیے صرف ریچولز کا ایک زمیمہ ہے ایک اپینڈکس ہے جو اس کے ساتھ چپکایا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور یا پھر بہت کم لوگ ایسے ہوں گے اور وہ بڑی حمت والے لوگ ہوتے ہیں معمولی بات نہیں ہے ترک دنیا آسان کام نہیں ہے لیکن یہ کہ ترک دنیا کر کے اور پھر گوشوں میں جا بیٹھنا یہ بھی ایک گمراہی اور انحراف کی دوسری شکل ہے یہ ہے درمیان کا راستہ آخری دیکھیں الفاظ عیسیٰ عبدالبارکہ کہ اکثر ہو بیشتہ جب عیسیٰ عبدالبارکہ کا درس ہوتا ہے تو یہ آخری الفاظ جو ہیں رہ جاتے ہیں پھر ان کا حق ادا نہیں ہوتا ان اللہ قوی عزیز اللہ قوی ہے عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے اسے احتیاج نہیں ہے آنے واحد میں چاہے تو اس نظام باتی کو ختم کرے نظام حق کو قائم کر دے کیا اس کی قدرت سے بیر ہے اس کے لئے تو ایک حرف کن ہوگا کہ تمام لوگ پکے مومن بن جائیں نہ ابو جہل کفر پر آڑا نہیں سکتا ہے نہ ابو لہم کسی کے لئے ممکن ہی نہیں اللہ کے قبض قدرت سے تو کوئی باہر نہیں ہے کوئی کفر کر رہا ہے تو اس لئے کر رہا ہے کہ اللہ حضی رسی دیلی کی ہوئی ہے چھوٹ نہیں ہوئی ہے کوئی جرم کر رہا ہے معصیت کر رہا ہے تو اس لئے کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کے لئے جو ایک تکوینی طور پر ایک اذن جو ہے وہ دیا ہوا جاؤ ٹھیک ہے جدہ جانا چاہتے ہو امہ شاکرہ و امہ کفورہ چاہو تو شکر گزاری کے نمی شکتیار کرو چاہو تمہارا اختیار ہے ناشکری کے نمی شکتیار کرو نتیجہ ایک نہیں ہوگا اگر یہ نمی شکتیار کرو گے تو ہم نے پھر وہ توق اور آن یہ اور سلاسل اور زنجیریں سب وہیہ کر رکھیے کافروں کے لئے لیکن بہرحال دنیا میں تمہارے لئے اختیار ہے جاؤ you have the choice لہذا یہاں فرمایا کہ قوی ہے اور عزیز ہے اس کو خاص پور پر جہاں انفاق مال کے زمن میں آیت آئی ہے یہ آیت نمبر درہ دیکھئے آیت نمبر 23 اور 24 درہ دیکھئے لیکے لا تاسو على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور الذین يبخلون ویعمرون الناس بالبخن ومن يتولا فإن اللہ هو الغنی الحمید اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کون ہے تم میں باہمت منزل نذی یقرض اللہ قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ دو لگا دو کھپا دو جو کچھ اس نے دیا ہے اللہ کے راہ میں اللہ کے دین میں لیکن کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ محتاج ہے اللہ فقیر ہے باز اللہ جہاں بخل کا معاملہ آیا تھا وہاں فرمایا ان اللہ فإن اللہ هو الغنی الحمید وہ تو منزہ ہے احتیاج سے غنی ہے ہر اعتبار سے وہ ہر احتیاج سے پاک ہے آلہ ہے عرفہ ہے اب اس کے لئے لفظ میری زبان پر آ رہا تھا ہر اعتبار سے خود مکتفی ہے اس کی کوئی غرض کوئی احتیاج کسی دوسرے سے وابستہ نہیں ہے هو الغنی الحمید یہاں تک کہ یہ مرالتیف انداز ہوتا ہے اسے حمد کی بھی احتیاج نہیں ہے وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے یہ حمد جو ہے اس کی بھی اس سے ضرورت نہیں ہے کہ تم حمد کرو اس کی وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے اس کی حمد ہو رہی ہے ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے لگا ہوا ہے کوئی شیح ہے ہی نہیں کہ جو اس کی حمد میں لگی ہوئی نہ ہو تمہیں اس کی حمد اور تصویح کا تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہیں شعور نہیں ہے تو ان الفاظ پر توجہ کیجئے کہ جہاں انفاق مال کی بات تھی تو وہاں اللہ کے اسماع آئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدِ اور جہاں یہ جان کھپانے اور نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانے اور تصادم تکراؤ قوت کا قوت کے ساتھ جہاں اس کی بات ہوئی فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز اللہ خود قوی ہے خود عزیز ہے خود زبردست ہے اسے کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہے لیکن اسی میں تمہارا انتہان ہے یہ موقع ہے پروویور ورث منا پیارا جملہ ہے وہ قائد آدم کا مجھے وہ پورا جملہ یاد آ جایا کرتا ہے یہ لیے کہ پانچ سال تک مسلسل دیکھتے رہے اس کو اپنے کالیج میں ہال کی دیوار پر لکھا ہوا شاید اب بھی موجود ہو گاڈ has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task prove your worth ثابت کرو کیا ہو برابر ہرچے اندر سینہ داری جو تمہارے اندر ہے بروے کار لاؤ اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسائی محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے لاؤ نکالو کیا ہے تمہارے اندر ظاہر کرو یہ ہے اصل میں جو تمہیں موقع اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنے اختیاریں خصوصی اور اپنی قوتیں خصوصی کو بروے کار لاکر یہ نظام عدل و قشت قائم نہیں کرنا چاہتا وہ کرنا چاہتا تو آنے واحد میں کر دیتا پھر تمہیں کیسے موقع ملتا اپنے مقام اور مرتبے کے اظہار کا اور اپنی جانساری جو ہے اس کا ثبوت فراہم کرنے کا اور اپنے خلوص اخلاص اور وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کا موقع تمہیں نہ ملتا تو میں نے جو آج جو وہ ڈائنیمک اور ایکٹیویسٹ کانسپٹ آف اسلام اور ایک ریچولیسٹک کانسپٹ ایک طرف اور دنیا داری کا اس کے ساتھ صرف ایک زمیمہ رسومات کا اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بدعات کا یہ تومار کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے جب وہ صرف ریچولز تک بات آ جاتی ہے تو پھر ریچولز کی سے انسان کی تسکیم نہیں ہوتی کہ بس کیا اتنا صحیح صرف ہم نے نباز جنادہ پڑھ لی بات ختم ہو گئے بھئی نہیں یہ بھی تیجہ ہونا چاہیے پانچوہ ساتوہ دسوہ پھر چہلم پھر برسی آخر یہ سب کچھ ہو اس لیے کہ اور تو بقیہ پوری زندگی کا دین سے تعلق کوئی نہیں وہ جو بھی کچھ پیاس ہے اندر جیسے کہ وہ استسقا کا مرض ہوتا ہے کہ آدمی پانی پیتا رہے پیاس نہ ہو جائے تو پھر یہ رسومات کا تمہار بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی طلب انسان میں پڑھتی چلی جاتا ہے نئی سے نئی بدعات اور نئی سے نئی رسومات ایجاد ہوں گی اس لیے کہ کونسپٹ ہی جب محدود ہو کر یہاں رہ گیا اس لیے کو میڈیکل سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک گروت ہوتی ہے جس میں انسانی کی پروپورشنیٹ متناسب گروت یہ تو ہو رہی ہے مسلسل ہمارے جسم کے ٹیشیوز جو ہیں وہ ختم بھی ہو رہے نئے بن بھی رہے اگر کسی ایک جگہ پر کوئی ٹیشیو آوٹر پروپورشن گرو کرنا شروع کر دے یہی ہے کینسر یہی ہے نیوپلاس اور یہی ہے آپ کو معلوم ہے کس قدر وہ محلک مرض ہے ہے وہ بھی گروت لیکن وہ گروت ہے آوٹر پروپورشن پورے وجود کی ایک متناسب اور متوازن اگر ہو رہی ہے ترقی اور ارتقاء تو ٹھیک ہے سر آنکھوں پر لیکن کوئی ایک ٹیشیو کسی ایک جگہ سے وہ آوٹر پروپورشن گرو کرنا شروع کر دے یہی ہے کینسر بن جائے تو در حقیقت یہ بدعات کیا ہیں اس دین کا کینسر ہے اور کس لیے ہیں بیت پیدا کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ جب وہ دین آگیا صرف ان تک تو پھر پیاس مجھتی نہیں اور واقعہ یہ ہے جس شخص نے بھی دین کی حقیقت کو کچھ بھی سمجھائے واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں ریچولز کا دائرہ انتہائی محدود ہے باقی مذاہب عالم سے آپ تقابل کیجئے ایسے ایسے رسومات ایسے لمبے تومار ہندومت میں دیکھئے اور فلاں میں اور ہر جگہ پر ریچولز اسلام میں بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں رسومات جو ہیں وہ یہاں پر دوسرے مذاہب کے ساتھ تقابل میں دیکھیں گے تو بالکل معدوم لیکن یہ کہ اس پر جب تسلی نہیں ہوتی تو ردے پر ردے جو ہے چڑھتے چلے جاتے ہیں تو مار جو ہے رسومات کا وہ یعنی سمجھ یہ کہ کوئی اس کی حد نہیں ہے آخری پھر تو اس میں اضافے ہوں گے صرف یہ کہ نمازوں کے بعد کبھی تھوڑا سا ذکر ہوا کرتا تھا بلد دعواز سے عام جو ہے اس کا ہونا چاہیے اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے اس پر بھی تسلی نہیں ہوگی پھر کچھ اور ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو البقر ہے وہ استسقا کا مرض ہے کہ جہاں بھی کوئی اور نئی چیز انسان پیدا کرنا چاہے گا کوئی نئی بدد جو ہے سامنے آ جائے گی اب اس آیت کو ذہن میں رکھئے اور اب آئیے شروع سے ذرا اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ اچھے آیات پر مشتمل ہیں اور جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کے ذنب میں میرے نزدیک میرے مطالعے کی حد تک یہ اہم ترین مقام البتہ صرف ترجمہ کر جائیے اور انوانات دیکھ لیجئے جو کہ وہاں لکھے ہوئے ہیں اس سے زائد صرف ایک بات ہوگی اور وہ یہ کہ وہ جو اصل ہم نے اس کا عمود معین کیا ہے اس کے اعتبار سے کون سا اس حصے کے اندر اہم پہلو ہے صبح للہ ما فی السماوات واللرز تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہو العزید الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا لہو ملک السماوات واللرز اسی کی ہے اور اسی کو سزاوار ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی لام تملیق اور لام استعقاق یحیی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْلَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وہی ہے پہلا اور وہی ہے آخر اور وہی ہے ظاہر اور وہی ہے باطن وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور وہ ہر چیز کا عید رکھتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَامُ وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو ساتھ چھے دنوں میں سُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ پھر متمکن ہوا تخت پر يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چاہتا ہے اس میں وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ خود چشمدید گواہ ہے لَهُو مُلْكِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی دی جیورے بھی اور ڈی فیکٹو بھی وَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وہی پھروں لاتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور پھروں لاتا ہے دن کو رات میں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُور اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ اس سے واقع ہے اب دورہ ارمانات دیکھئے تسبیح کے لفظی و استلاحی معنی کائنات کی تسبیح قولی اور حالی اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جو بھی ان دروس میں شریک رہیں اسماءِ حسنہ العزید اور الحکیم کی خصوصی اہمیت اللہ کی تکوینی اور تشریحی حاکمیت فائلِ حقیقی اور مؤثرِ وحید صرف اللہ صفاتِ باری تعالیٰ کے زمن میں ایک اہم بحث اور اللہ کی قدرتِ کاملہ یہ پہلی دو آیات میں یہ مضامین ہے پھر چار آیات میں وحدتِ وجود یا وحدتِ شہود یا توہیدِ وجودی اللہ کا علمِ کامل اور اس کی معیتِ دائمی فلاصفہ کے تصورِ تعطل کی نفی گزشتہ درس کے بعد مضامین کی توسیقِ مزید اس میں میں اس وقت اور کچھ حرز نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ اس اصل عمود کے ساتھ اس کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متعلق ہے دیکھئے موتی جو ہے وہ پورا موتی اپنی جگہ پر ہے لیکن جب وہ پیرویا جائے گا تو دوسرے موتی کے ساتھ اس کا ایک خاص حصہ کانٹیکٹ میں آئے گا ادھر والے موتی سے ادھر والے موتی سے اس سورہ مبارکہ کے نظم کے اعتبار سے اس کا اہم ترین حصہ کون سا ہے ویسے اہم ترین حصہ فلسفے کے اعتبار سے فلسفہِ وجود جو ہے آنٹالوجی وہ مشکل ترین ہے حصہ فلسفے کا اور اس ان آیاتِ مبارکہ میں اس کی نہایت دقیق بحث آئی ہے وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں امکانی حد تک جو میں کہہ سکتا تھا کہہ چکا ہوں لیکن اس وصلہ بھی ارز کرنا ہے کہ اس سورہِ مبارکہ کے عمود کے اعتبار سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے اور کس قدر یہ میننگ فل ہے بات چھے آیات میں ذات و صفات کا بیان آرہا ہے لیکن اس میں دو مرتبہ دھورا کر یہ بات آئی لَهُمُ الْكُسْسَمَاوَاتِ بَالْمَرْسُ اس لیے کہ وہ حاکمیتِ خداوندی اس کا نفاث اس کی تنفیص حکومتِ الٰہیہ کا قیام اسی کے قانون کی تنفیص اسی کے عطا کرنا میزانِ عبل کی تنصیب یہی تو اس کا مرکزی مضمون ہے بادشاہ اسی کی اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے العزیز یہی وجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے اسمامے سے پہلا آیا اس سورہِ مبارکہ میں العزیز وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور پچیسویں آجز پر ہم بحث کر چکے ہیں اس میں آخر لفظ یہی آیا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ الْعَزِيزُ یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے یہاں آیا ہے وہ معرفہ کی شکل میں لہذا اس کو ہم اسم کہیں گے اللہ کا یہ اسم ہے وہاں آیا ہے نکرہ کی شکل میں وہ صفت ہے فرق صرف یہی ہے نکرہ ہوگا تو صفت کہلائے گا اور جب کہ وہ معرفہ ہوگا معرف باللہم تو اللہ کا نام بن گیا صرف ان حصوں کو اس وزین میں رکھئے کہ اس کا اس عمود کے ساتھ تعلق جو ہے اور اس کس قدر اہم ہے یہ بات کہ ان چھے آیات میں دو مرتبہ دہر آ کر ادھر سے بھی نمبر دو اور آخر سے بھی نمبر دو آیت نمبر پانچ اور آیت نمبر دو جن میں کہ اس بات کیا جا رہا ہے لَهُو مُلْكُ السَّبَاوَاتِ بَالْلَّرْدِ بادشاہ حقیقی وہی ہے اسی کے خلاف وغاوت ہے زہر الفساد وفِالبرِ وَالبَحَر اور جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے ایمان کا ان کی صداقت اور خلوص و اخلاص کا اصل ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ آیا بغاوت کو فروغ کر کے اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں حتیٰ کہ گلدنے تک کٹوانے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں جہاں جہاں چُرائی اس کا مطلب ہے اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے اب پسپائی ہے پیچھے ہٹنا ہے اس پیچھے ہٹنے کے پھر مراحل جو ہے وہ مختلف ہوں گے کوئی پیچھے ہٹتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایکسپرینیشنز اور کچھ جواز اور کچھ طرح طرح کے عذر بہانے تراش کر پردے ڈالتا رہتا ہے کوئی اتنا پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب وہ بالکل عریان ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کسی جواز کا کسی بہانے کا لیکن پسپائی اسی لمحے شروع ہو گئی جبکہ آپ نے اس رخ کو چھوڑا کہ تن مندھن جو ہے وہ لگنا ہے اللہ کی اس حاکمیت کے نفاظ کو قائم کرنے اب آگے آئیے اگلا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اس میں بڑی ہی mathematical ایک جو ترتیب ہے وہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں ایک آیت میں دو تقاضے پھر دو دو آیتوں میں ایک ایک پر پہلے ذرا زجر اور ملامت کا انداز ڈانٹ ڈپٹ کا جھنجوڑنے کا انداز پھر تشویق و ترغیب کا انداز اس لیے کہ تربیت کے اندر یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں ایک طرف ترغیب و تشویق و تحریص دل جوئی یہ بھی اور دوسری طرف ملامت بھی ڈانٹ ڈپٹ بھی ان دونوں میں ایک حسین توازن درکار ہوتا ہے صحیح نظام تعلیم و تربیت کے اندر بہت زیادہ نرمی بھی خراب کرتی ہے بہت زیادہ سختی بھی ڈھٹائی پیدا کرنے والی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھئے آمنوا باللہ ورسولہی وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُ مُسْتَخْلَفِينَ فِي عنوان میں نے کیا معین کیا بندوں سے اللہ کے دو مطالبے ایمان اور انفاق ایمان لا واللہ پر اس کے رسول پر اور لگا دو کھپا دو صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں خلافت عطا فرمائی جن میں تمہیں خلافت عطا کی گئی ہے جن میں تم خلیفہ بنائے گئے ہو مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَانْفَقُوا لَهُمَ جُمْ کَبِی جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں ایمان اور انفاق ان کے لئے بہت بڑا آج رہے اَبْ مَلَامَتْ وَمَا لَكُمْ لَا تُمِنُونَ بِاللہِ تمہیں کیا ہو گیا ہے ایمان کیوں نہیں لاتے یا ایمان کیوں نہیں رکھتے یقین اور پختہ اعتماد یہ کیوں بار بار مزمہل ہو جاتا ہے وَالْرَسُولُ يَدْرُوْكُمْ لَتُومِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَضَ مِسَاقَكُمْ مِنْكُنتُمْ مُؤْمِنِينَ درعالے کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ پختہ ایمان رکھو اپنے رب پر اور وہ رب تمہارا تم سے اہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو ماننے والے ہو وہ اہدِ الست بھی ہو سکتا ہے وہ اہدِ ایمان بھی ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةَ اگر تو صاحبِ ایمان ہو تو تو یہ بے اوشرا ہو چکی ہے اب اس کے بعد سیدھی بات یہ کہ ایمان میں کمی ہے میری عمارت وہ دن میں رکھی ہے جڑ تو ایمان ہے ایمان ہی کمزور ہے تو کیا تعبیر آپ کریں گے اوپر ہوئی نہیں سکتی اب اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ایمان ہی کی کمی ہے تو پھر اس کے لئے راستہ بتا دیا ایمان کہاں سے ملے گا یہ آیاتِ بیانات ہیں وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ اندھیرے کفر کے شرک کے الہاد کے مادہ پرستی کے بھی ہیں وہ اندھیرے بے یقینی اور ریب اور شک اور تزلزل اس کے بھی ہیں وہ اندھیرے نفاق اور اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں جان اور مال کا اور اولاد اور مال کا عزیز تر ہو جانا یہ بھی اندھیرے ہیں ان تمام اندھیروں سے نکالنے والی یہ آیاتِ بیانات ہیں اب اگلی آیات میں وَمَا لَكُمَ اللَّهُ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ تو بھی کیا ہو گیا کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وہاں لفظ انفاق صرف تھا مجرد یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے اب مزید بات واضح کر دی گئی وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ مَاللَّرْتُ آسمانوں اور زمین کی کل وراثت تو اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی وہی وارثِ حقیقی ہے تمہارے پاس تو یہ تھوڑی دیر کے لیے امانت ہے یہ امانت چند روزہ نزد باست پھر یہ کہ یہ تو جیسے آپ کو معلوم ہے سہرہ کے اندر ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہ تو یہ دولت اور یہاں کائمالوں اسباب جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھومنے پھرنے والی شہے جسے آپ کہتے ہیں کہ چھاؤں ہیں یہ آتی ہے اور جاتی ہے برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے اب اسی میں سے لفظ قتال آگیا جان کھپانا اس کی آخری منزل ہے جنگ میں میدان میں حاضر ہو جانا ان کے بڑے اونچے درجے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا بعد میں اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بہت اچھا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اب وہ ترغیب کا اندازہ ہے منزل لذی یقرض اللہ قرزا حسنا کون ہے وہ باہمت کون ہوتا ہے حریفے میں مرد افقن عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد منزل لذی یقرض اللہ قرزا حسنا فیضاعفہو لہو ولہو عجر کریم پھر وہ اس کو بڑھاتا رہے اس کے لیے دوہرہ چوہرہ کرتا رہے اور عجر عظیم مزید اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے عجر کریم باعزت عجر اس حصے کا کیا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ اس میں معین ہوا ہے یہ انفاق کس کام کے لیے درکار ہے مجرد انفاق اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ہے خیرات بھی ہے یتیم خانہ بنوا دیا فرس کیجئے کسی کے دل میں جذبہ اُبھرتا ہے بڑا فاؤنڈیشن بناتا ہے کوئی رسرچ اکیڈمی قائم کرتا ہے کوئی اور کام کر رہا ہے کوئی میڈیکل انسٹیچوٹ کھول دیتا ہے اس سے دوائیں نئی نئی ایجاد ہو رہی ہیں خلقِ خدا کی خدمت کا احتمام ہو رہا ہے سب کچھ ہے کسی چیز کے نفی نہیں ہوگی لیکن یہاں جو انفاق درکار ہے اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اس نظامِ عدل و قِسْتِ کے قیام کے لیے جان اور مال کا کھپانا وہ ہے کہ جو یہاں مراد ہے حدف معین ہوا اس کی منزل کیا ہے مقصود کیا ہے کس کام کے لیے جان اور مال کھپانے کا یہاں پر اس طرح اس انداز کے اندر تقاضہ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ ایک ہی آیا ہے قرضِ حسن آیا ہے مصدقین والمصدقات کا ذکر آگے چل کر آئے گا یہاں نہیں آیا ہے اس لیے کہ یہاں معین کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ در حقیقت اس حدف کے لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ یہ در حقیقت اس کے لیے مطلوب اور درکار ہے اس کے بعد تیس راہ حصہ میدانِ حشر کا ایک نقشہ اہلِ ایمان کے سامنے اور دہنی طرف انہیں وہ نور عطا ہو جائے گا نورِ ایمان ان کے سامنے اور نورِ اعمالِ صالحہ دہنی جانے گا اور وہ جو مشکل مرحلہ ہے جسے ہم پلسرات سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس پر اپنی اس روشنی کی بدد سے گذر جائے گا اور منافقین بھٹکتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے رہ جائیں گے چیختے پکارتے رہ جائیں گے اہلِ ایمان کو ذرا ہمارا انتظار کرو محلت دو ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں جواب ملے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف یہ نور وہاں کمایا گیا تھا نورِ ایمان بھی بلغیب کمایا گیا تھا وہاں تو ہر شخص مومن ہوگا ابو جہل بھی مومن ہوگا ابو لہب بھی مومن ہوگا حقائق ہی سامنے ہوگے تو اب کون انکار کرے گا ایمان تو وہ بہت امر تھا جو بلغیب تھا عمل وہ بہت امر تھا جو بلغیب تھا وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وَرْخُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْبِ تو لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اگر ممکن ہے وہاں سے لاؤ نور اگر لے سکتے ہو وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے اب آیت کا ترجمہ کر لیجے پہلا نقشہ ہے اہل ایمان کا جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دہنی طرف بشراکم اليوم بشارتیں ہوں گی کوئی کہنے والا پکارے گا کوئی حاطف غیبی ہے جو ندا دے گا آئے تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنا ہے ذالکہو الفوض العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون ضرورن نقبس من دور جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورت ہیں اہل ایمان سے ذرا ٹھہرو ذرا انتظار کرو ہمیں محلت دو ہم تمہارے نوشنی سے فائدہ اٹھا لیں کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیشے کی طرف اپنے پیشے کی طرف اور تلاش کرو یہ نور یعنی اگر ممکن ہو فلتمسو نورا فغورب بینہم بسور اللہ باب الباطنہ فی الرحمت وظاہرہ من قبل العذاب پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس کے نیچے جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی طرف اس کے باطن میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اس کے ظاہر عذاب ہوگا پیچھے جو باہر رہ گئے وہ عذاب میں ہوں گے اور اندر جو چلے گئے ان پر اللہ کی رحمتوں کا نظور شروع ہو جائے گا وہ پکاریں گے انہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تو گڑھ بڑھ تھے منافق اور مومن یہاں سراحت ہے کہ وہ اب جواب دیں گے اہلِ ایمان کیوں نہیں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا آج کی میری گفتو کی حوالے سے یہ فتنہ کیا ہے انحراف اس صراطِ مستقیم سے اس صراطِ سوی سے وہ جو کانسپٹ ہے وہ صحمنزلہ امارت اس سے جہاں انحراف ہوگا انحراف ہوگا کیوں جان عزیز ہے مال عزیز ہے دنیا سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے یہی چیزیں ہیں تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا پھر گو مگو میں مفتلا ہو گئے وطربستم ورتبتم پھر وہ کچھ پونجی تھی بھی یقین اور ایمان کی تو وہ پگھلنے لگی شکوک و شبہات کے کانٹیں اس میں چپ گئے وغررت کو مولمانی اور پھر تھپکی دی تمہیں تم نے اپنے آپ کو امانی کے ذریعے وشفل تنکن کے ذریعے ہم تو امتِ مرہوم میں ہیں ہم تو بخشے بخشائیں ہیں نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَحِبَّاهُ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور خوب دھوکا دیا تمہیں اس دھوکے باز نے اللہ پر دھوکا دیا کہ بڑا غفور الرحیم ہے بڑا نکتہ نواز ہے بخشنہار ہے یہ ہے کہ جو آخری تھپکی ہے جو خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سائے فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدِيَةٌ تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا وَلَا مِنَ الَّذِينَكْ قَفَرُ نہ ان کھلے کھلے کافروں سے گویا کہ یہاں اشارہ ہورا دنیا میں تم تھے گڑمٹ اہل ایمان کے ساتھ اب تم ملحق ہو جاؤگے کافروں کے ساتھ اس لیے کہ نفاق کی حقیقت ہی ہے قانوناً وہ ایمان ہے حقیقتاً وہ کفر ہے نفاق ہے نامی اس کا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا سُمَّا كَفَرُوا فَتُوْبِعَ لَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْبُونَ مَا وَاكُمُ الْنَّارِ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے ہیا مَوْلَاكُمْ وَبِسَ الْمَسِيرِ وہی اب تمہاری حفظر دوغم گسار ہے اور بہت ہی بری ہے وہ پھر جانے کی جگہ لوٹنے کی جگہ جائے پناہ اس حصے کا تعلق اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ جو انحراف ہے وہ پھر کدھر لے جاتا ہے آدمی کو جسے میں نے کہا تھا سنگس ٹو ڈی باٹم کہاں تک وہ جائے گا اور کیا اس کا انجام ہوگا اور یہ نفاق کی حقیقت واقعی ہے کہ سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک یہ دائنیمک کونسپٹ آپ کے سامنے نہ ہو دینا عام طور پر تصور یہ ہے کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے ہوتے ہیں انہیں شعور ہوتا ہے اپنے نفاق کا حالانکہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے منافقین کی جو اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں اسی لئے حدیث میں بار بار آتا ہے وہ کٹر منافق ہے وَإِن سَامَا وَصَلَّا وَزَعْمَا اَنَّهُ مُسْلِمُ چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور وہ یقین رکھتا ہو زوم ہو سے کہ میں مسلمان گویا کہ اسے اپنے نفاق کا کوئی شعور نہیں نفاق جو ہے اس کی بہت ہی کم مقدار جو ہے یا منافقین کی بہت ہی نہ ہونے کے برابر تعداد ہوتی ہے جو شعوری منافق ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہی دھوکے کے لیے ہیں فریب کے لیے ہیں اس زمانے میں جیسے یہودیوں نے سادش کی تھی اور آج کے زمانے میں جیسے کوئی شخص ہندو کوئی پاکستان میں آ کر جاسوسی کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اڑھ لے اسے معلوم ہے اس کا دل جانتا ہے سب کچھ میں فراڈ کر رہا ہوں دھوکہ دے رہا ہوں چاہے وہ امام مسجد رہا ہو آپ کے علمے ہوگا کہ ان سرحدی ازلابیں ایسے واقعات بھی ہوئے کئی کئی سال تک یہ ہندو جو ہے وہ مسلمان بنا ہوا مسجد میں امامت کرتا تھا لیکن ایسی تعداد اصل نفاق کیا ہے جب تقاض دین کے سامنے آتے ہیں وہ جو میں نے تیسرا جو تیر کی طرح اوپر جانے والا مسئلہ ہے جب ہمت جواب دیتی ہے جب تزلزل آتا ہے عظیمت کی کمی ہوتی ہے معاملہ وہ ہوتا ہے کہ دنیا کھینچ رہی ہے اور یہ محبتیں جو ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہی ہیں اور ادھر جو ہے چلنے میں روک رہی ہیں تزبزب میں آگے اگر تو ہرچے بعد آباد ہیں اب تو انسان جائے گا ہرچے بعد آباد ما کشتی دراب انداختیں اگر یہ نہیں ہے تو کچھ جھوٹ بولنا شروع کرے گا جھوٹ کے اوپر پھر جھوٹی قسموں کے پردے ڈالے گا پھر یہ کے اندر اس کے بغز بھی پیدا ہو جائے گا یہ بے وقوف لوگ ہیں یہ لوگ فینیٹکس ہیں انہیں کچھ اپنے خیر کاشر کا پتہ نہیں اور اسی طریقے سے ہم کوئی ان پاگلوں کی طرح تو نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہم غلط نہیں ہیں چلنا چاہیے دین کے راستے پر بھی توازم کے ساتھ چلنا چاہیے آخر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی تو ہیں یہ ساری بحث اور یہ سارے فلسفے جو ہے وہ در حقیقت اسی چیز کے لیے کہ انہیں شعور نہیں ہے انہیں شعور یہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ تحور آگیا ہے بہت ہی ان کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر یعنی ہر طرح کی مسلحت سے چشم پوشی جو ہے تو یہ غلط طریقہ ہے آدمی کو چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر مسلحتوں کو دیکھ کر ترازن رکھتے ہوئے سارے فلسفے یہ ہوتے ہیں ان کے دل میں وہ سمجھتے ہیں کیا ہم ایمان لائن بے وقوفوں کی طرح یہ تو پاگل ہیں ان کو تو کوئی اپنے نیک بد کا خیر کا شعر کا شعور نہیں رہا بھلے برے کی پہچان نہیں رہی یہ ہے بات اچھی طرح سمجھنے کی کہ نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی وہ ایک علیدہ صاحب کے ذہن میں حیولہ رہے گا منافق کون ہوتا آپ اسے پہچان نہیں نہیں سکتے جب تک کہ یہ کونسپ ڈائنامک کونسپ سامنے نہ ہو اصل نفاق یہاں سے موجود میں آتا ہے کہ جب ہمت جواب دینے لگتی ہے جب آدمی مضبضب ہو کر رہ جاتا ہے جب متربس ہو جاتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ذرا بچ بچ کر چلو جس کو کسورہ حج میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کنارے کنارے چلو ذرا گہرے پانی میں مت جاؤ ذرا بچ کر چلو اپنا تحفظ جو ہے سیفٹی فرسٹ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ نفاغ کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی اگر یہ ڈائنیمک کونسپٹ جو ہے دین کا وہ سامنے لاؤ اس سے انحراف ہے یہ کہ جس سے کہ یہ سارے مدارج اور مراحل از خود پر پیدا ہوتے ہیں اب اگلا حصہ ہے تو آپ پڑھ ہی لیجئے ہم نے کیا عنوان آت مقر کیے تھے تیسرے حصے کے عنوان تھے بندوں سے اللہ کے دو مطالبے ایمان اور انفاق زوف ایمان پر نقیر و ملامت ایمان کے منبع اور سرچشمے کی جانب رہنمائی جان اور مال کھپانے میں سستی پر ملامت فتح سے پہلے اور بعد انفاق و جہاد کے عجل و ثواب میں فرق غیرت ایمانی کو چیلنج میدان حشر میں ایمان و انفاق کے نتیجے کا ظہور یعنی آتائے نور اچھی فیرست یہ بن گئی ہے اگلا سیکشن میدان حشر میں منافقین کی درخواست اور فریاد اور اہل ایمان کا جواب مرض نفاق کے مداری جو مراحل یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ عظیم ترین آیات میں سے ہے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَامُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَلُونَ یہ پانچ الفاظ کے اندر ایک پوری داستان ہے پوری وہ نفسیاتی جو ہے سفر جو اس انحراف سے لے کر نفاق کی آخری منزل تک ذرا سا راستہ علیدہ ہوا ہے پگڈنڈی ذرا سی مڑتی ہے لیکن آگے بڑھتے بڑھتے فاصلہ بین کہا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اگلا سیکشن ہے چار انوانات اس کے میں نے معین کیے ہیں پہلے وہ پڑھ لیں تاکہ سہولت ہو جائے تاخیر و تعویق کے شیطانی پھندے سے نکلنے کی ترہیم یعنی اگر کسی کو شعور ہو جائے کہ میں تو اس مرض میں مبتلا ہوں ٹی بی کی انفیکشن مجھے ہو چکی ہے لیکن علاج میں تاخیر کر رہا ہے تو پہلے اس پر روکا علم یان للذین آمنوا انتخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یكونو کالذین اوتو الكتاب من قبل فطال علیہم العمدو فقصد قلوبهم وکثیر منہم فاسقون کیا وقت نہیں آگیا ہے اہلِ ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد میں اور جو کچھ نازل ہوا ہے حق میں سے اس کے سامنے اس لیے کہ ایمان تو وہی سے ملے گا ولا یكونو اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے تو ان پر ایک طویل مدت گزر گئی دراز ہو گئی مدت ان پر فقصد قلوبهم تو ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منہم فاسقون اور ان کی اکثریت یا ان میں کثیر تعداد فاسقین پر مشتبی یہ ہے وہ تاخیر و تعویق کے پھندے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز کے منتظر ہو کیوں نہیں اصلاح پر کمر کرس لیتے ہیں کیوں نہیں فوراں واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں تم آگے جسے ایڈریفٹ کہتے ہیں ہٹ گئے ہو منزل سے ذرا انحراب ہو گیا ہے فوراں مڑو واپس آؤ لوٹو صحیح راستے پر آؤ صحیح شہرہ پر آؤ اب اس کے بعد دوسرا عنوان ہے تعلیب خیر کے لیے امید افضا پیغام اعلیمو ان اللہ یحیل ارض بعد موتہا قد بینا لکم العیات لعلکم تعقلون تاخیر و تعویق کے بعد شیطان کا دوسرا پندہ کیا ہوتا ہے مایوس کر دینا بہت بڑا مرض ہے یہ عزا شل ہو جاتے ہیں قواد جواب دے جاتے ہیں ہمت نہیں رہتی اس مایوسی کا علاج اعلیمو ان اللہ یحیل ارض بعد موتہا اگر تمہیں اپنی دلوں کی سرزمین مردہ نظر آ رہی ہے تو مایوس نہ ہو جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے قد بینا لکم العیات لعلکم تعقلون ہم نے تو تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سکھا تمہارے دلوں کی سرزمین میں بھی اثر نو ایمان اور جوش انفاق اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کی فصل آ سکتی ہے تیسرا عنوان سلوک محمدی کا پہلا قدم صدقہ اور قرض حسنہ اصل بریک کیا ہے مال کی محبت وہ اصل سمبل ہے دنیا کی محبت کا اور سارا فیصلہ تو اسی میں ہے دنیا اور آخرت کی ترجیح بلتو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابقا اس کا علاج کیا ہوگا خرچ کرو لگاؤ کھپا دو اس کی یہاں دو مددیں لائی گئی ہیں اس لیے کہ یقیناً دل کی سختی کو ختم کرنے میں اور اس زمین کو اثر نو کاشت کے قابل بنانے میں یقیناً صدقہ اور خیرات کا بھی بہت بڑا دخل ہے غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں محتاجوں ضرورت مندوں کی مدد پر اپنا مار خج کرنے لیکن دوسری مد ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ دوسری مد ہے انفاق فی سبیل اللہ جس پر ساری گفتگو ہو رہی تھی اور اس سورہ مبارکہ میں اسی کا ذکر بار بار آیا اللہ کو قرض حسنہ وہ کیا ہے اللہ کو دینا یعنی اس کے دین کے لیے خرچ کرنا لگانا کھپانا صرف کرنا دعوت دین وہ دو منزلیں جو میں نے بیان کی ہیں دعوت دین یا اقامت دین کی جد و جہد میں مال کو کھپانا یہ کرو گے تو گویا کہ آج میں سوچ رہا تھا کہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کرسٹ آ جاتا ہے دل کے اوپر جیسے زمین بعض وقت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سخت ایک لیئر بن جاتی ہے اور وہ ایسی چکنی ہوتی ہے بارش کتنی پڑے وہ بہ جاتی ہے جذب نہیں ہوتی یہ جو چولستان کا علاقہ کہلاتا ہے ریاست باولپور کا جو جنوبی حصہ بنتا ہے وہی اس نوعیت کا ہے اس قدر سخت ہے وہ کہتے ہیں بیٹل روڈ کی طریقے سے سمجھئے کہ آپ گاڑی چلاتے چلے جائے یہ کہیں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن یہ کہ پانی ہوگا تو جذب نہیں ہوگا نکل جانے اس کرست کو توڑیں گے تو اب وہ پانی جذب ہوگا اور زمین میں جذب ہوگا تو فصل لہل آئے گی تو اس میں رویدگی پیدا ہوگی کتنا ہی پانی حدیث میں بھی تین مثالیں دی گئی ہیں کہ تین طرح کے جیسے کہ زمینیں ہوتی ہیں ایک زمین وہ ہے جو پانی روک لیتی ہے وہ جذب تو نہیں کرتی روک لیتی ہے خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن لوگ اس سے کوئی جانور آکے پانی پی گئے انسانوں نے پیاس بجھا لی دوسروں کو فائدہ ہوگئے ایک زمین وہ ہے جو پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے یہ لہلہ آتی ہے فصل لاتی ہے